بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پیاد کا ریٹ کب اور کیسا رہے گا کیا پنجاب کا کاشتکار اس سے کمائی کر سکے گا یا نہیں دیکھیں اس سال پنجاب میں دسمبر جنوری میں وصیف ہمانے پر پیاد کاشت ہوا ہے لگتا یہی ہے کہ مئی میں جب مارکیٹ میں آئے گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا اس وقت جو ہے نا سندھ کا بلکل جاکواباد کا پیاد آخری مراحل میں ہے اور اختتام کے قریب ہے اور بلکہ پنجاب سے بھی کچھے پیاد کی سپلائی جو ہے نا مارکیٹ میں شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ صرف رمضان شریف کی وجہ سے اور شادیوں کا سیزن نہ ہونے کی شادیاں کا سیزن رکا ہوا ہے شادی آل جو ہیں وہ بند ہیں گھریلو استعمال میں بھی وہ کمی ہے اس وجہ سے ریٹ جو ہے نا وہ درمیانہ اور کام ہے اس وقت اور یہ بلکل آردی صورتہ آل ہے دیکھیں سندھ کا پیاد ختم ہو چکا ہے اب پنجاب سے سندھ کی طرف پہلے دفعہ جائے گا پیاد پہلے بہت کم سالوں کے دوران سندھ کی طرف گیا ہے ورنہ ادھر کافی ہوتا ہے بلکہ اب تو ساتھ والے ممالک کا جن کا ہم نے چٹ کر دیا ہے نا وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اب ہمیں واپس کرو اب میری بات سمجھ گیا ہوں گے تو پنجاب کے کاستکار سبر سے کام لیں فصل کو تھرپ سے بچائیں بیماری سے بچائیں ڈیننڈیم اور کلورو سٹوبن کا استعمال کریں ہو سکے جو افورڈ کرتے ہیں تو ریڈینٹ استعمال کریں جڑی بوٹیوں سے بھی بچائیں اور پیاز کی اچھی فصل آپ تیار کریں اس کا ریٹ جون اور جولائی میں ساتھ میں آسمان تک جا سکتا ہے اگر اکسپورٹ ہو گیا تو یہ تین سو روپے کلو بھی ہو سکتا ہے اگر نہ بھی ہوا تو ڈیڑھ سو روپے سے کام جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا ریٹ تو جن کاستکاروں نے گھبراہ کار اب مئی کے دوران جو ہے نا اکھارتے ہی منڈی میں ڈال دیا وہ مارے جائیں گے سٹاکی ہے جو نا وہ رنگیں جائیں گے تو یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا ہے میں نے سندھ اور پنجاب کے جو سٹاکی ہیں ان سے بات کر کے دکاستکاروں سے کاؤنسلنگ کرنے کے بعد کر رہا ہوں وست مئی کے بعد اس کا ریٹ بھی آنا یہ بلند ہونے کا کوئی امکان ہے